ہند کے مسلمانوں کے لحاظ سے اور ان برمنوں کو جواب دینے کے لیے ہند کی سرزمین کی ریجسٹری پیش کر رہا ہوں کہ ابھی مندر بنانے والوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا یہ ساری زمین میرے نبی کے نام لگ چکی تھی حدیث پیش کر رہا ہوں یہ حلیت الاولیاء کے اندر جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ننانوے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نزول جنت سے جب ہوا تو زمین پر جس حصے پہ ہوا وہ یہ پاک و ہند کی سرزمین تھی اس وقت پورے علاقے پر ہند کا لفظ بولا جاتا تھا کہتے ہیں فستوحہ شاہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہر وقت فرشتوں کے جرمت میں رہتے تھے اب اتنی کھلی زمین پہ آئے اور دوسرا انسان ہی کوئی نہیں انہیں وحشت محسوس ہوئی کہ میں کہاں آ گیا ہوں اجنبیت محسوس ہوئی پردیسی محسوس ہوئی تو رب زلجلال نے انہیں زمین کے ساتھ معنوس کرنے کے لیے احتمام کیا وہ احتمام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور کرنے کے لیے روح زمین پر سب سے پہلے ہند کے علاقے میں یہ ازان جو آج پوری کائنات کی مساجد میں گونجتی ہے یہ جب سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی زمین پر آئے تو ہند کے علاقے میں یہ ازان پڑی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام نے ان کا دل لگانے کے لیے ازان پڑی اور پڑھتے پڑھتے پہنچے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور پھر پڑا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہندوستان میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ برمن اور ہندو کہتے ہیں یہ مسجد جو ہے اس کی جگہ اصل میں ہمارا مندر تھا یہ فلان فاتح آیا اور اس نے مندر گرایا اور مسجد بنائی میں ہند کے مسلمانوں کے لحاظ سے اور ان برمنوں کو جواب دینے کے لیے یہ ہند کی سرزمین کی ریجسٹری پیش کر رہا ہوں کہ ابھی مندر بنانے والوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا یہ ساری زمین میرے نبی کے نام لگ چکی تھی نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع تعرف کے گزرے ہوئے تھے وہ بھی میں پیش کروں گا لیکن زمین پر جب پہلی مرتبہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے سنا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور جبریل علیہ السلام سے کہا وَمَمْ مُحَمَّدُنْ حَاذَا یہ محمد کون ہے جن کے لیے تم گواہی دے رہے ہو ان کی رسالت کی تو انہوں نے کہا حَاذَا آخِرُ وَلَدِكَ مِنَ الْمْبِيَا یہ محمد ختم نبوت کے تاجدار ہیں یعنی یہ گولڈن جوبلی تو اس بات کی ہے کہ ایک دجال اور اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقلیت آئینی طور پر قرار دیا گیا ورنہ ختم نبوت کا نعرہ تو اس وقت بھی لگ رہا تھا جب برے صغیر پاک و ہند میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا اور پہلے نبی ان کا قدم جب دنیا پہ لگا تو ساتھ ہی میرے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا نعرہ بھی تھا اور ختم نبوت کا نعرہ بھی بات